اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنس تو آج ہم کریں گے سیمدھ مہت کی ایسیس اسائز فور پائنٹ فائی تو دس ایسیس اسیس اس ایس آبورڈ لائن آف سمیٹری لائن آف سمیٹری سے کیا بنیاد ہوتا ہے اس کے دیفشن پہلے دیکھ لیتے ہیں بلے ایسی سے کرتے ہیں تو ایٹیوز لائن آف سمیٹری ایٹیوز آ لائن تو لائن آف سمیٹری ایک ایسی لائن ہوتی ہے which divides our shape جو کسی شیف کو ڈیوائیڈ کرتی ہے جیسے شیف ٹرائنگل ہو سکتی ہے، سکیر ہو سکتا ہے، ٹریک ٹرائنگل ہو سکتی ہے، کوئی بھی شیف ہو سکتی ہے تو it is a line which divides a shape تو یہ ایسی لائن ہوتی ہے جو کسی شیف کو ڈیوائیڈ کرتی ہے in two equal halves، دو equal halves میں اس کو half کر دیں تو جیسے ایک half ہوگا اسی طرح کا دوسرا half ہوگا تو such that each half is a mirror image of the other تو دو half میں divide کرتی ہے، ایک ایسی لائن جو کسی شیف کو دو half میں divide کرتی ہے اور ہر half جو آتا ہے دوسرے half کا mirror image آتا ہے یعنی ایک half کو آپ mirror میں دیکھیں تو آپ کو دوسرا half نظر آئے گا اسی طرح دوسرے half کو mirror میں دیکھیں تو آپ کو پہلا half mirror میں نظر آئے گا تو یہ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں line of smity تو کسی شیف کی ایک line of smity بھی ہو سکتی ہے یا ایسے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یا بھی کوئی بھی line of smity نہیں ہو سکتی تو جو عام words ہیں جو اس میں جو smity ہوتی ہے اسے ہوتی ہے خوبصورتی تو کوئی چیز آپ کو جو خوبصورہ نظر آتی ہے اس میں smity ہوتی ہے تو جو چیز آپ کو خوبصورہ نظر نہیں آتی اس میں smity نہیں ہوتی یہ اب یہاں لکھیں اس کے مطلب order of rotational symmetry تو rotation smity سے order سے کیا مراد ہے order of rotational symmetry is the number of times a shape is rotated to return to the original shape تو جب آپ کسی shape کو کتین دفع روٹیٹ کریں کہ آپ بس original shape آ جائے اسے ہم کہتے ہیں order of rotational symmetry order of rotational symmetry سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی shape کو کتین دفع روٹیٹ کریں کہ وہ والی جو shape ہے وہ واپس اپنی original shape یہاں جائے اسے ہم کہا دیا ہے order of rotational symmetry اس کا جب فہم ملے order of rotational symmetry is equal to the number of lines of symmetry تو کسی shape کی جتنی lines of symmetry ہیں اس کا وہ ہی order of symmetry ہوگا یہ آپ نے یہاں لکھ رہا ہے کسی shape کی جتنی lines of symmetry ہیں اگر کسی shape کی ایک line of symmetry ہے تو اس کا جو order of rotation ہے وہ کیا ہوگا اگر کسی shape کی two lines of symmetry ہیں تو اس shape کا جو order of rotation ہے وہ two ہوگا یہ question کرتے ہیں ہم کا مزید concept clear ہوتا ہے یہ question میں one ہے draw line of symmetry کہ ایک ہم نے کہا کیا کرنا ہے draw کرنا line of symmetry and find the order of rotational symmetry in each case یہ shape دی ہوئی ہے یہ shape ہم کہا کہتے ہیں half circle یہ shape کا نام ہے آدھا circle ہے half circle کہتے ہیں یا پھر اس کو semi circle کہتے ہیں semi means half تو کہیں half circle لکھا تو کہیں semi circle لکھا تو دونوں کا ایک ہی meaning ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے draw کرنا ہے line of symmetry اس کے line of symmetry draw کرنی ہے find کرنا ہے order of rotational symmetry اس کا order of rotation کیا ہے تو line of symmetry سے کہا بناتے ہیں ہم ایسی line draw کرنی ہے جو اس کو two equal parts میں ڈیوائیڈ کر دیں ایسی line draw کرنی ہے یہ دیکھیں یہ line ہے یہ لائن لگائی ہوئی ہے اس کا diameter ہے تو اس کا میں کیا کرنا ہے سینٹر لے لوں گا سپوز یہ والا دو انچ ہے یہ دو انچ کا ہے تو میں کیا کروں گا ایک انچ کے اوپر میں نے نشان لگا لیا ہے اس کا half کا لیا ہے یہاں پر میں نے سیدھی line لگا دی یہاں پر میں نے ایک line لگا دی تو دیکھیں دیکھیں یہ line لگائی ہے تو کیا ہوئی ہے اس کا دو half بن گئے یہ shape کے دو half بن گئے ایک یہ لہاپ ہے ٹھیک ہے یہ two equal parts میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے یہ two equal parts میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے دوسرے یہ لہاپ ہے تو یہ ایک جب fold کریں گے تو یہ اس کے اوپر آ جگا جب اس کو fold cope Katie اس کے اوپر آئی اسیک اوپر آئے یہ دکھیں یہ میں ایک اسی طرح بنائے ہاں یہ ایک اس کے line과 symmetry یہ بھی semi circle half circle یہ اس کے line & symmetry ہے half circle اس سن کے اوپر آدھا half circle اس ان کے اوپر جب دیکھیں یہ آپ کو fold کریں گے جس کو fold کر schlimm اس کو میں hostel کی ہے کہ اس کے بعد لائن اپ سمنٹری کے اوپر اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے کہاں با لائن اپ سمنٹری کے اوپر فولڈ کیا ہے وہ دیکھیں دوسرے ہاف کے اوپر آگیا ہے جیسے جیسے دونوں ہاف کیا ہو گیا مکس ہو گئے ہیں جیسے جب میں اس ہاف کو فولڈ کروں گا لائن اپ سمنٹری کے اوپر تو اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں جو ہاف ہیں وہ ایک دوسرے کا میرر ایمیج ہیں تو this is لائن اپ سمنٹری تو اس کی جو ہاف سرگل ہے اس کی ایک ہی لائنس میٹری ہوتی ہے جتین لائنس میٹری ہیں وہ اس کا آرڈر روٹیشن ہوں گا تو کیا لکھتے ہیں آرڈر روٹیشن is equal number of لائنس آس میٹری is equal to 1 تو اس کو جو آرڈر روٹیشن ہے وہ گیا ہے اس کو جب آپ یہ تفر روٹیشن کریں گے اب اور 360 دگری انگل یہ آپ نے اپنی اوڈیشن شیپ رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا ہے یہ دیکھا ہے اس کو اب جو روٹیشن کریں گے اس کو روٹیشن کریں یوں گا کہ روٹیشن کریں روٹیشن کرتے جائیں یہ دیکھیں روٹیشن کرتے جائیں میں اس کو روٹیپ کرتے ہیں تو یہ اب اس کو روٹیٹ کریں گے یہ داخل آپ نے اس کو پورا جو سرکل ہے روٹیٹ کی ہے تو پھر یہ والا ہے اپنی اوڑھی پر آ گئی ہے ٹھیک ہے لگہ یہ دیکھیں دانے دانے کو اس کو ریٹیٹ کر رہا ہوں جب ریٹیٹ کر رہا ہوں ریٹیٹ کرتا جا رہا ہوں جب پورا سرکل کا مریٹ ہو گیا ہے فوری ریٹیشن ریٹیشن میز ایک سرکل کا مریٹ ہو جائے جب پوری ریٹیشن کا مریٹ ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں جو فگر ہے وہ آپری پوری ریٹیشن ریٹیشن ہے وہ کیا ہوگا 1 ہوگا باقی پارڈ کرتے ہیں اس کے سیکنڈ پارڈ ہے تو یہ فگر دی ہوئی ہے تو اس کے پانچ ساڈی ہیں 1 2 3 4 5 تو یہ فگر ہے 5 سائیڈ اسے ہم کہتے ہیں ریگلر پینٹا گان ریگلر پینٹا گان کیسے کہتے ہیں ایسی کلوز فگر جس کے پانچ ساڈی جس کے پانچ ساڈے کے لینے تو ایک کو لگتی ہے ہے ٹیق ہے وہاں حلہ کی سائیڈ اور یہ اینچ ہے یہ بھی ایک لینچ ایک لینچ آنچ ہے اسے ہم کہتے ہیں جب پینٹا گان تو دیس ہے اس پائی سائیڈ اب کہا کعا کرنا ہے اس کی جتنی سائیڈیں اتنا ہی لائنس ہا سمیٹری ہوں گی اب یہاں لکھیں پینٹا گان کی جتنی سائیڈیں ہیں آپ سمیٹری ہوں گی ہم کہا کریں گے ہا فگر ہے ہم سائڈ کا سینٹر لے لیں گے یہ سائٹ ہے اس سائٹ کا یہ لئے سینٹر ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ کا یہ سینٹر ہے میں نے شان لگا لیا ہے یہ سائٹ کا سینٹر یہاں بھر ہے یہ سائٹ کا سینٹر یہاں بھر ہے اور یہ سائٹ کا سینٹر یہاں بھر ہے اب آپ نے کہا کریں رہا کرنی ہے سمیٹری تو اس کو یہ سامنے اس کے ساتھ ملا دیں اس کو ملا دیا میں نے ایک لائن لگا دیں تو اس ہے لائن آف سمیٹری اب دیکھیں اس لائن ہے اس فگر کا ٹو ایکور ہار سمیٹ کیا دی یہ دیکھ اس سیڈ والی جو فگر ہیں ویسے جیسی اس سیڈ کے والی فگر آدھے فگر اس سیڈ کے بر ہے آدھے فگر اس سیڈ کے بر ہے اس رکش ہے ہم اس کا اعصاد دیں جب اس کا رکھ کریں گے اس لائن کے جاتے پر وہ جہاہاں پہ ہے اس لائن کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایک اجاز لائن اس ملجل نے دیکھے پر انچہ تڑک میں اس کو اس ہوں اس کو لکھنے ابbene 감�ی اس پر partie آپ کو اسہج کرنے پر کہ famil اللہ لاحقین ہوں سمالت جبfurہ ام trust möglich لائن میں حدما عزین المicorn باہر، اس ملہنا investors پہلان ، جس ہم ساس سے فراہل کرنے میں انچین ملان کی افرارщی چینٹر ہے اس کی اپر آجیں گے تو اس کا آپ جس کے سامنے والے سائٹ ہے اس کا چینٹر سا ملا دینا ہے تو اسی سب grabب چینٹیی ملا دیلا ہےzier آ با روتیرٹ کرکے ہم یہاں پر آگے گا آپ روٹیٹ کریں گے تو بھی یہ اس کے سینٹر پر آجائیں اس کے سینٹر پر آجائیں گے تو اس کے سامنے جاتا ہے یہ آپ کو نظر آجائے گا اس کے سینٹر کو یہاں اس کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے تو this is the third line of symmetry اس کو ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ تو this is the third line of symmetry اس کو یہاں سے روٹیٹ کریں روٹیٹ کریں تو آپ یہاں پر آجائیں گے وہ دوسری ساری بھی اس سامنے یہاں اس کا سینٹر ہے اس کے پر آجائیں گے یہ سا کریں گے تاکہ کنفیر نہیں ہوگی لائن آسمیٹر ڈراغ کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوگی آپ تمام کسام لائن آسمیٹری آسانی سے ڈراغ کر لیں گے تو this is the fourth line of symmetry this is the fourth line of symmetry اب یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں روٹیٹ کریں تو اس کے سینٹر کے اوپر آجیں گے اور ادھا سے آپ اس کے اوپر آجیں گے تو اس کو ان کے ساتھ ملاد ہیں تو یہاں لی کیا جائے گی fifth line of symmetry this is the fifth line of symmetry اب یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں گے تو واپس اسی جو پہلے لائن تھی اس کے اوپر آپ واپس آجیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو تمام سارڈیوم کے سینٹر لگا لینے سینٹر لگا لیے اب ہم نے پہلی لائن آسمیٹری لگائی پھر روٹیٹ کیا ہم یہاں پر آگئے اس کے سامنے سارڈ کے سینٹر سے ملا دیا پھر روٹیٹ کیا ہے اس کے سینٹر پر آگئے اس کے سامنے ملا دیا پھر یہ اس کے سامنے والے سینٹر سے ملا دیا پھر یہ سینٹر کو سامنے ملا دیا پھر اس کو ملا دیا پھر پانچ لائن آسمیٹری بان گیا one two three four five تو اس کا جو آڈر اور روٹیشن ہے وہ کتنا ہوگا یہ تین لائن آسمیٹری ہیں آڈر روٹیشن کیا ہوتا ہے نمبر آف لائن آسمیٹری تو یہاں پہ لکھتے ہیں آڈر آف روٹیشن is equal to five پھر تھرڈ پارٹ ہے یہ ہولی شیپ دی ہوئی ہے اس کے آپ نے دیکھنا کتنی لائن آسمیٹری باندھی ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک لائن لگائیں یہ سینٹر ہے اس کا یہ نظر ہے یہ سینٹر ہے تو یہاں پہ لائن لگائیں اس کے دو پارس ہو جائیں گے ایک لائن میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تو یہ لائن ہے یہ First line آسمیٹری ہے آدھی فگر اس کے اوپر ہے آدھی فگر اس کے نیچے ہے تو یہ ہے جب میں لائن لگائیں اس لائن ہی شیپ دو اکر پارٹ کر دی ہیں ایک بارٹ اوپر ہے دوسرے بارٹ نیچے ہے تو دیس سیدھا First line آسمیٹری پھر ایک اوال ہم لائن لگا سکتے ہیں اس کے سینٹر پہ لائن لگا دیں یہاں پہ لائن لگا دیں اس کا سینٹر لے لیں اس کا centre ہے جیس کا centre یہ اس کا centre ہے تو یہاں پ~!! میں لگا کہیں olar دیتا ہوں کیالی سیکھنڈ ہو جائے گی line دیکھیں ایک یا ہے جیلی line appears ۱ آپ اپر ہیں جسی Pa枝 اب باقی آدھی شیپ اس طرح گی جس طرح کی شیپ اس طرح کے پر ہے اس طرح کی شیپ اس طرح کے برے آپ اس کو فول کریں اگر اس کو جب فول کریں گے تو اس کے پر آ جائے گی جب اس کے سیسے کو فول کریں گے تو اس کے پر آ جیگا ہے تو these are 2 lines of symmetry اور یہ اس کا order of rotation ہوگا کیا لکھنے گے order of rotation is equal to 2 پھر next part کرتے ہیں part part میں fold کرتے ہیں next phase کے پر تو یہ shape یہ roca raqq underscore ہے اس کی چار سڑے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی کتنی lines Nietzschwe satisfactory personnage ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چالوں سڑے کا center لے رہے ہیں یہ ساڈ کا center یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یہ ساڈ کا center یہ لے لیا ہے یہ ساڈ کا center یہ ہے یہ ساڈ کا center یہ ہے چالوں ساڈ کا center اپنے شان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ اپس پہ ملا دیں سینٹر کو مدر پوائنٹ کو مدر پوائنٹ کے ساتھ ملا دیں تو اس swelljisife so viver اس مدر اس لائن کی چانچیہ لیکن ہے آدھی فگر یہ ساتھ پر آگے آدھی فگر یہ ساتھ کے بر آگے آدھی فگر رب ساتھ کے بر ہے آدھی فگر ریڈ ساتھ کے بر ہے اس لائن نے اس کو 2 ایکے پاس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس لائن کو استعمال لیکن ہے پھر یہ جس جا سائیڈیا년 countries 가격 ہے دونائیں سوائے کے سینٹر کو آپ بھی ملا دیں تو اس لائن کے وقت اس لائن کے اوپر 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 او اپس میں ملا دیں تو پھر بھی جو سکیر ہے تو ایکوال پارس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اپسیٹ کارنر اسے ڈیاغنم بھی کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں لائنس منٹی ہے یہ کیا سکیر کا ڈیاغنل بھی ہوتا ہے تو دیس یہ ایک دو پارڈ ہوگا ہے تو ایک اور یہ جو کارنر اسے ملا دیں تو پھر ایک لائن سمیٹری بن جائے گی تو دس ہی دھا فورت لائن سمیٹری تو سکیر کہ 4 lines of symmetry اور یہ اس کا order of rotation اگر کیا لکھتے ہیں کہ order of rotation is equal to 4 تو this is the order of rotation of this square اب یہ لیے فکر ہے 1, 2, 3, 4 اس کی 6 sides 6 sides تو this figure ہے 6 sides تو اسے ہم کہتے ہیں regular hexagon کیا کہتے ہیں اس فکر کا نام کیا ہے regular جو ساری sides اکیلیا تو equal ہے regular hexagon ایسی figure جس کی یہ polygon ہے polygon کیسے کہتے ہیں many sided closed figure polygon means many sided closed figure اور ایسی polygon جس کی 6 sided ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں 6 equal sided ہوتی اسے ہم کہتے ہیں regular hexagon 6 sided 6 sided closed figure اب ہم نے کہا کرنے اس کی جو line اسے اسمیٹری رہا کرنی ہے تو کیسے کریں گے ہر line کا center find کا لیں گے کیا کریں ہر line کا center find اس کا center یہ ہو رہا ہے اس کا center یہ ہو رہا ہے تو ان کو واپس میں ملا ہاتھ دیں گے ہم نے کہا کریں گے پہلے لانے سمیٹری تیولی فرس line of آجا گی سمیٹری اس کا سب ملا دیں اس کا سب ملا دیں سمیٹری اب یہاں سے یہاں پر آجیں یہاں پر آگے ہم ان کو اپس پر ملا دیتے ہیں تو this way will be the fourth line of symmetry یہاں پر آگے یہ چوتھی line of symmetry ہے پہ یہاں سے اس کو rotate کریں اس کا ساتھ یہ rotate ہوتا جا گا تو یہ دونوں کی center ہیں یہ آجیں گے امنے سم ان کو آپ بس پر ملا دیں گے تو this is the fifth line of symmetry اب یہاں سے rotate کر اس ساتھ یہاں پر آجیں یہاں سے ادھر آج اس کے اوپر آجیں گے ان کو آپ پس پہ ملا دیں تو یہاں ہی آگے جو six line of symmetry آجیں گے this is the six line of symmetry this figure یعنی جو hexagon ہے اس کی six lines of symmetry ہوتی ہے hexagon has lines of symmetry order of rotation is equal to six جتنی lines of symmetry ہے تو کوئی 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 slightest کوئی 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 اس desses acz اگر آپ نے خود بنائی ہے یا پیپر میں آپ کو بلی بنائی آئے گی یا فگر آپ خود بنائیں گے ٹھیک ہے یہ فگر میں نے بنائی ہے ڈیگلر ہزا گان سکس اڈیٹ فگر ہے تو کیا کرنا ہم نے پوانٹ آف روٹیشن فائند کرنا کیا کریں گے اس کی جتنی بھی لائنز سیمیٹری ہیں وہ درہ کریں گے جب یہ آپ نے کسی فگر کا پوانٹ آف روٹیشن فائند کرنے تو کیسے فائند کریں گے پہلے فگر درہ کریں گے فگر درہ کرنے کے بعد اس کی جو لائنز سیمیٹری ہیں وہ درہ کریں گے لائنز سیمیٹری کیسے درہ کرنی ہے ہر سائیڈ کام میں نے سینٹر جو اس کو پر نشان لگا رہے ہیں سینٹر کے بار اب ان کو اپس ملا دیں یہ لئے فرس لائنز سیمیٹری آگے اب اس کا مانے یہ دے گے اس کا مانے روٹیٹ کرنے یوں روٹیٹ کیا یہ روٹیٹ ہو رہا ہے یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر آگے ان کو اپس ملا دیں تو دس is the second line of سیمیٹری تو فرس لائنز سیمیٹری ہیں کہ ہاں پر جو کٹ کر رہی ہیں تو اسی کبھر یہ کٹ یا اس پوانٹ کے بعد کٹ کر رہی ہیں جب یہ پہلی لائنز سیمیٹری ہے دوسری لائنز سیمیٹری اس پوانٹ کے اپنے کے بعد دیو سب کٹ کر رہی ہیں تو یہ جب پوانٹ ہوتا ہے اس سے ہم کہاتے ہیں پوانٹ آف روٹیشن پہلے یہاں بھر دیں ہم یہاں سے روٹیٹ کے یہاں پر آگئے ہیں آپ پھر روٹیٹ کریں اس کو یہاں سے یہاں پر آ جائیں گے تو اسے یہاں پر آ جائیں گے یہاں یہ تہر لائن ایک سبٹ رہے ہیں روٹے کریں یہاں پر آجیں گے یہ چوتھی لائن ہے وہ بھی ایک پوائنٹ میں سے پاس کرے گی جو ہر لائن ایک سبٹ رہے ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کرے گی تو چوتھی لائن ایک رہا کر رہی ہیں گے دیکھیں یہ بھی اسی پونٹ میں سے پاس کرے گے اب میں نے اس کو ریٹیٹ کی بھی یہ بھی اس جو پونٹ میں سے پاس کرے گی ہی پانچ میں سے پاس کر سارے سارے کیا کہتے ہیں پونٹ اس کو جبًا ریٹیٹ کریں یہاں پڑ آ جائیں گے۔ ساری کے ساری جو لائنز ہاتھ سمیٹری ہیں وہ ڈراغ کر لیے ہم تمام لائنز ہاتھ سمیٹری یہ ہوا ساری صورت دراغ کر رہی ہیں جب چھے لائنز ہاتھ سمیٹری وہ اس پسوکٹ بنائی میں پ Attendings ہے ایسا پ series جس میں تمام نابیimentos possibilities پاس کرتی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں point of rotation point of rotation is equal O is the point of rotation of this shape or this hexagon اس کے بعد second part کیا ہے hexagon کا ہم نکال لیا point of rotation بھی فائنڈ کر لیا اب اس کا angle of rotation فائنڈ کرنا ہے اب ہم نکال کرنا ہے angle of rotation فائنڈ کرنا ہے یہ کام کرنا بھی اس کا angle of rotation فائنڈ کرتے ہیں angle of rotation کیسے فائنڈ کرتے ہیں angle of rotation اس کا فارمنا کیا ہوتا ہے 360 degree اس کا فارمنا کیا ہوتا ہے 360 degree divided by number of number of lines of symmetry angle of rotation اس کا فارمنا کیا ہوتا ہے 360 degree divided by number of lines of symmetry 360 degree تو lines of symmetry کہتے ہیں 6 ہیں 360 degree 6 کے ساتھ divide کریں 3 360 degree 6 کے ساتھ divide کر رہتے ہیں تو کتنا آجے گا 6 6 6 30 6 6 36 3 60 degree آجے گا 3 30 30 سے 60 degree اس کا جو انگل ہے روٹیشن ہے وہ کیا ہوگا سیسٹی دگری یعنی یہاں پر یہاں پرتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے سیسٹی دگری روٹیشن ہوتا یہاں پرتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے سیسٹی دگری روٹیشن کیا ہے یہاں سے آپ نے کیا کیا ہے سیسٹی دگری روٹیشن کیا ہے اور یہاں پر آگئے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے سیسٹی دگری روٹیشن کیا تو آپ یہاں پر آگئے ہیں پہ 60 ڈگری روٹیٹ گیا تو آپ یہاں پر آگئے ہیں پہ 60 ڈگری یعنی یہ جو انگل ہیں یہ جو انگل ہے یہ انگل کتنے 60 ڈگری ہے یہ آلے انگل بھی 60 ڈگری ہے تمام آگے جو ہیں یہ آلے وہ گیاں بیٹرین ٹو لائنز اسمیٹی وہ 60 ڈگری گیاں اسے ہم کہتے ہیں انگل آب روٹیشن اب سیکنڈ دیاگرام ہے سیکنڈ دیاگرام کہ ہم کہا ہے اس کا نام ہے دیکاگرام اسے دیکا میز ٹین وڑن میز سائٹ تو ایسی پولیکن جسکہ دیکن سائٹی ہوئی دس سائٹی ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں دیکاگرام تو میں نے انٹراہ کی ہے 10 سائٹد والی دیکاگرام یا جسکہ پہلے پانٹ لائے مکے ہیں اس کا پہنٹ آب روٹیشن پانٹ کرنا ہے اور ایڈگل آب روٹیشن پانٹ کرنا ہے تو کیا کہ ہم نے ہر سائٹ کے جو میٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے آپ نے نشان لگا لی ہیں میٹ پوائنٹس کے آپ اسے ملا دیں گے میٹے پائنٹ سارہ ملا دیں گے آج یہ کے پاس اس یہ ملا کی اس دوری بچام کی پاس دے لیکن چاہی اس کے ساتھ ملا دیں This is the second line of smitter اب دیکھیں یہ دونوں line of smitter اس پار میں سے پاس کر رہی ہیں جو باقی line of smitter وہ بھی اس پار میں سے پاس کرنی چاہیے پھر آگے یہ figure ہے وہ صحیح بنی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کو یہاں سے بہنی اس کو یہاں بلٹیٹ کروں گے اس کے سینٹر میں آ جانگا اس کے سینٹر میں آ گیا ان کو ملا دیں گے تو یہ بن جگی third line of smitter This is the third line of smitter یہ بھی اسی پار میں سے پاس کر رہی ہے یہاں سے اس کو آپ یہاں بلٹیٹ کریں گے یہاں بلٹیٹ کیا تو آپ اس کے سامنے آ گئے یہ fourth line of smitter تو یہ بھی اسی پار میں سے پاس کریں گے جس پار میں سے پہلی line پاس کر رہی ہیں یہاں سے پار میں سے پاس کر رہی ہے پھر اس کو یہاں سے یہاں پر اٹیٹ کرتا ہمیں یہاں پر اٹیٹ کیا تو یہاں پر آ گئے ہیں this is the fifth line of smitter یہ بھی اسی پار میں سے پاس کر رہی ہے جس پہ سے پہلی line of smitter پاس کر رہی ہیں اس کے بعد یہاں سے پر اٹیٹ کر میں یہاں پر آ گیا ادھر سے یہاں پر آ گیا یہاں سے رٹیٹ کیا تو یہاں پر آ گیا یہ اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا دیکھیں لیکن تقریباً اسی میں سے پاس کر رہی ہے یہاں سے ڈراغ کر دیں یہ بھی اس میں سے پاس کر رہی ہے انی یایا lípros سبیٹری یہ والی ہے تو تمام جسو لائنسی سبیٹری ہیں وہ ایک ہی پانڈ میں سے پاس کریں گی انی یای ساریAA سبیٹری یہ والی تمام لائنسی سبیٹری آبینڈڑ کر دیں جانیں اور دیکھتے جانیں تمام جو لائرنسی سبیٹری وہ ایک ہی پانڈ میں سے پاس کر رہی ہیں تو یہ معنی ہے جو لاس فائنل سمیٹری ہے وہ دراک کر رہا ہوں تو تھوڑا سا فرق ہو جائے تھے تو اس کی گنجائش ہے فگر ایزائٹ بنی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا فرق بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ جو تمام لائنے ایک ایک پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہیں اس پوائنٹ کا نام او لکھ دیتے ہیں تو پوائنٹ او روٹیشن کہا جائے گا پوائنٹ او روٹیشن اس ایکلل او اب ہم نے فائنٹ کرنا ہے پوائنٹ او روٹیشن اس ایکلل او پوائنٹ او روٹیشن ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں سے تمام لائنس او سمیٹری پاس کرتی ہیں اب ایگل او روٹیشن فائنٹ کرتے ہیں ایگل او روٹیشن اس کا فارملا کیا ہے 360 ڈگری ڈیوارڈی بائی نمبر آف نمبر آف لائنس او سمیٹری نمبر آف لائنس او سمیٹری او روٹیشن اس ایکلل او 3 60 ڈگری ڈوارڈی بائی نمبر آف لائنس او سمیٹری 3 60 ڈگری تو اس کے 10 ڈیوارڈی ہیں اس کو گیا کہ دیکھر دائیں دیکھر دائیں دیکھر دائیں دیکھر دائیں دو د دس یہ لانزہ ملتی ہوتا ہے اس کے لمبرا لانزہ ملتی ہیں وہ 10 ہے تو 362 دیگری کو 10 کے ساتھ ڈبائی دائیں زیری جیسے کردئے گا باقی آگے 362 دیگری یعنی یہ ہے تکہیں یہاں پر یہاں سے جب میں نے اس کو روٹیٹ کیا ہے یہاں پر آئے ہوں یہاں جو انگل ہے یہ کہ 362 دیگری ہے ٹھیک یہ 36 ڈگری تو میں اس کے علیہذا ویڈیو بنا لوں گا میں علیہذا ویڈیو بنا لوں گا جس میں آپ کا میں سکھاؤں گا یہ ریگوری حیضہ گانے یہ آپ نے کیسے ڈراب کرنی ہے اور ڈیکر گانے یہ آپ نے کیسے ڈراب کرنی ہے تو اس کے میں علیہذا ویڈیو بنالا لوں گا پھنی اے کرتے ہیں question number 2 کا لیا آپ کرتے ہیں question number 3 کرتے ہیں تو اگر آپ ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سمجھوں کے آپ میری جو ٹیسٹنگ اس کی سمجھ جا رہی ہے تو اگر سمجھ جا رہی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنے میں ویڈیو کو لائک کرنے میں اور اچھا سا کمنٹ کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا تو آپ سے ریکویس ہے کہ آپ میری چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئے کریں تاکہ سب بھی لوگ سے فائدہ آسکتے ہیں تو ٹیچر آپ کے لئے میری کرتے ہیں تو اس کا اتنا تو حق بانتا ہے کہ آپ اس کا چینل کو سسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور آپ دوسروں کے ساتھ شیئے کیا کریں آپ کا فائدہ پہنچتا ہے تو ٹیچر کی بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچنا چاہیے اچھا یہ قویشن مطلی ہے فائنڈ دا ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن فائنڈ کرنی ہے ٹرانسلیشن فائنڈ دا ٹرانسلیشن ایف دا پوائنٹ بی ایک پوائنٹ بی ہے اس کے کوارڈنیٹس ہیں منس سیدو منس سیدو اس پوائنٹ بی کے کوارڈنیٹس ہیں اس ماب آنٹو دا پوائنٹ بی دیش ٹو سس بی دیش کے کوارڈنیٹس ہیں ٹو سس سوشن سے کر دیا ہے پوائنٹ بی ہے منس سیدو گیون ہے پوائنٹ بی دیش ہے ٹو سس فائنٹ کیا کرنا ہے ہمیں ٹرانسیشن ٹرانسیشن کا نام۔ ہم نے کیا لکھ لیا ہے تی تی میز ٹرانسیشن ہم نے فائنٹ کرنا ہے تو ٹرانسیشن فائنٹ کرنے کا جو فالملا وہ کیا آدھار بی ڈیک منس بے ٹھیکیاں جو سیکند پوائنٹ عدرو پینسے فرس پائنٹ کو منس ک ley ٹرانسیشن فامنلا بی ڈیک جب ترانسیشن ہاتی ہے اور اس میں پواہنٹ کو یوں لکھ رہا ہے کہ میں جب ہم کیا کرتے ہیں اوپر نیچے لکھتے ہیں three two wanna sorry کیا ہے to six کہہ pun کے ہے یہ بری ڈا ہے جب بھی ڈا ہے کہ میں بری ڈا ہے کہ اوپر نیچے لکھ رہے ہیں اوپر نیچے لکھ رہا ہے ہشے پراہے بی ڈا ہے تو سیچا تھا کہ اس کو کیا ہم نے تو سیچ کو اوپر نیچے لکھتے ہیں یہ ماں نس کا سہن ہے یہ B ہے منس 3 اس کو ہمیں لکھیں گے اوپر منس 3 لکھیں گے نیچے 2 لکھیں گے یہ کامگاب کرنے جواب آپ نے ٹرانسیشن فارنٹ کرنی ہے تو آپ پانچ کو آپ نے اس فارنٹ کرنی ہے اب منس کر دیں منس کر دیں 2 میں سے منس کریں گے منس 3 کو یہ 2 ہے یہ منس پانچ کتنے پلاس ہو جائے گا پہلے 2 لکھیں گے 2 یہ منس میں پلاس ہو گیا پلاس 3 ایدھا سے 6 لکھیں گے 6 پھر منس 2 اوپر والے میں سے اوپر والا منس کر دیں نیچے والے میں سے نیچے والا منس کر دیں 2 پلاس 3 کتنا ہو گیا 5 2 پلاس 3 5 ہو گیا اسیس منس 2 4 یہ آپ کانسے لکھیں بس اتنا سا کام کرنا ہے پاسے 4 پتا پتا ہی کیا ہو جانا کیا کرنا ہے 5 4 تو اس کو پانچ کی فارنٹ یہ لکھتا ہے اسے ایسے لکھتا ہے رہن دیں یا پھر پانچ کی فارنٹ لکھتا ہے تب کسی یہ بھی آنسا ٹھیک ہے یہ بھی آنسا ٹھیک ہے چھے سا رکھتا ہے پھر پانچ کی فارنٹ اس سا لکھتا ہے پھر پیسی مال 4 ہے ٹرائنگل ای بی سی ٹرائنگل ای بی سی ویت ورٹسی تو ورٹسی کیسے کہتے ہیں کسی ٹرائنگل کے جو کون نہیں ہوتے جو کارلان ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ورٹسی ویت ورٹسی اے منس خیلی اینی ل ounce اسیاں گیا 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 ترین مونس دی hắnی ل بھی اور فائنٹ کرنا سوشن پہلے لکھنے کے اے جو دیا ہوئے یہ اے بی سی دیا ہوئے ہیں یہ ٹرانسیشن ہے اس کا ہمیں ٹی لکھتا ہے فائنٹ ہم نے کہا کرنا ہے دی این ایف دی کیسے فائنٹ کریں گے دی فائنٹ کرنے گا جو فامول ہے گو کیسے فائنٹ کرنا پلاس کرنے گے ٹی پلس اے دی اے زکر کیا ہوگا ٹی پلس اے یا اے پلس ٹی اے پلس ٹی دی فائنٹ کرنے کے لئے کیا کریں گے اے پلس ٹی کرنے گے پوائنٹ اے ادھر سے کیا ہے اے بی سی آنے ادھر دی اے پاہ دی کھاں سے فائنٹ کرنے گے اے سے اے کھاں سے فائنٹ کرنے گے بی سے اور اب کھاں سے فائنٹ کرنے گے سی اے سے اے میں پلس کرنے گے ٹی کو دی آجا پھر ب میں پلس کرنے گے ٹی کو e آجا گا پی c میں پلس کر دیں t کو f آجا گا تو d is equal to a plus 3 point a لکھتے ہیں point a کیا کے پاس یہ ہونا minus 3 0 اب transition نہیں پلس کریں point فارن کر رہے ہیں اس کا point کی فارم لکھتے ہیں plus t اس کا بھی point کی فارم لکھتے ہیں 3 2 3 اب پلس کر دیں minus 3 plus 3 پہلے میں پہلا پلس کریں گے دوسرے میں دوسرے کو پلس کریں گے add کریں گے minus 3 plus 3 پھر کوما لے گے 0 plus 2 اس equal کیا جگہ minus 1 ہو گیا 0 plus 2 2 ہو گیا تہلے point d آگیا 0 اور 2 سوری یہ 3 ہے minus 3 plus 3 یہاں میں بہت تھی لکھ دیا minus 3 plus 3 کتنا ہے 0 ہو جگا یہ minus 3 ہے minus 3 plus 3 0 0 2 منس 1 آگیا 3 منس 1 یہ پوائنٹ f پوائنٹ کرنا ہوں f کسے پوائنٹ کرنا ہوں c پوائنٹ c یہ بہت ہے 3 1 پوائنٹ c یہ بہت ہے یہ ٹرانسیکشن 3 2 اب پلاس کرنا 3 پلاس 3 پہلا میں پہلا پلاس کرنا ہے دوسرے میں دوسرے پلاس کرنا ہے 1 پلاس 2 3 پلاس 3 6 1 پلاس 2 3 6 3 3 3 ہمیں پوائنٹ فائنٹ کرنا ہے بس اتنے ہی کام کرنا تھا یہ پوائنٹ e آگیا یہ پوائنٹ e آگیا یہ پوائنٹ f آگیا یہ آپ کا آنسر ہے یہ قویشن مہر 5 ہے اس کو ایسے سائی کا لاسٹ قویشن ہے تو کیا آپ کو لکھا ہے ٹرانسریٹ ٹرانسٹر کرنا ہے ٹرائنگل opq ٹرائنگل opq اس کو آپ نے ٹرانسریٹ کرنا ہے یہ ٹرائنگل اسے فگر بھی دیو ہوئی ہے ڈیاغرام اس کے دیو ہوئی ہے opq یہ ٹرائنگل ہے ٹرانسٹر کرنا ہے ٹرائنگل opq ویدہ ٹرانسٹرشن آف 0-3 یہ ٹرانسٹرشن ہے 0-3 تو 0 کا ملہب ہے اس کو موو کرنا ہے right اور left اوپا جو نمبر لکھا ہوتا ہے ٹرانسٹرشن میں یہ اوپاولا نمبر ہوتا ہے اس کا ملہب ہوتا ہے اس کا ملہب ہے موو کرنا ہے left اور right اس کا جو بھی سائن ہے اور اس کا سائن پلاس ہو بھی right سٹ پر move کرتے ہیں اس کا سائن منس ہو اور پھر left سٹ پر move کرتے ہیں یہ اوپا زیرو ہے اس کا کوئی بھی سائن نہیں ہے نہ پلاس ہے نہ پاس رہا ہے اس لیے ہم اس کو left یا ریڈ سٹ پر move نہیں کریں گے جو نیچہ لاغ نمبر ہوتا ہے اس کا سائن پلاس ہو پھر اوپا کی طرف move کرتے ہیں اور اس کا سائن منس ہو پھر نیچے کی طرف move کرتے ہیں ٹرانسٹرشن ٹرائنگل opq یہاں سے ڈیاغرم دیئے ہو یہ ہے تو فگر فرام فگر پوائنٹ او کیا ہے یہ دیکھیں نا فگر میں 1 2 3 4 5 منس 5 منس 2 منس 3 یہاں پر کیا ہوگا 0 0 پوائنٹ او 0 0 آگیا پوائنٹ پی کے ہے یہ دیکھیں منس 1 منس 2 منس 3 اوپر 1 2 3 یہ 1 2 3 ہے نا پوائنٹ پی کے لگا منس 3 اور 3 یہاں پوائنٹ کیوں 1 2 3 4 5 یہ 1 2 3 یہ 3 کے سامنے کیوں 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 تائے آپ کی true پوائنٹ کیوں گی ڈیاغ بن صلی اللہ availability پوائنٹ دے کے کبھی ویدیس ٹرانسرشن ویدیس ٹرانسرشن تو 0 کا مہتلا ہے جووپا ولا نمبر اس کا کیا ملاتا ہے 0 ہے نا 0 means دو نہٹ ڈیاغ 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 ڈی Warner یہ یہ جانے ٹرائنگل ہے ايس کا آپ نے ادھر بھی move نہیں کرنا ادھر بھی move نہیں کرنا اس triangle کو آپ نے right side بھی move نہیں کرنا left side بھی move نہیں کرنا منس 3 ہے منس 3 کا علاہ اس triangle کو آپ نے نیچے کی طرح move کرنا negative sign negative sign کا علاہت ہے move 3 units downwards منس 3 means move is move this triangle 3 units نیچے کی طرح لے کر آئیں گے یہاں لازم دیکھیں یہاں لازم پہنٹ ہے O ہے اس کو یہاں پہ لے کریں گے 3 units نیچے لے کریں گے 1, 2, 3 تو یہاں پہ یہ point O' آ جائے گا ٹھیک ہے یہ transition ہے منس 3 ہے تو ہمیں 3 units اس کو ہم نے یہاں سے نیچے کی طرف آیا 1, 2, 3 یہاں پہنٹ کیا بن گیا O' بن گیا اب P یہاں پہنے P کبھی ہم 3 units نیچے move کریں گے یہ 3 1 یہ ایک انٹ ہوگی 2, یہ 3 یہاں سے move کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا point P تو یہ P' بن جائے گا یہاں بن گیا P' یہ 3 units ہیں یا 3 units 3 units یہاں پہنٹ کیو کا بھی ہم 3 units downward move کریں گے اس کا بھی 3 units downward move کریں گے 3, 2, 1, 0 1, 2, 2 units اور 3 units یہ پہنٹ کیو ڈیش کیو جب وہ یہاں پہ آ کر کیو ڈیش پہن جائے گا اب تینوں پہنٹ کا ملا دیں O' کو ملا دیں P' کے ساتھ O' کو ملا دیتے ہیں O' کو میں ملا دیتے ہوں یہ O' ڈیش O' کو میں ملا رہا ہوں 1, 2, 3 O' ڈیش کو ملا دیں میں نے P' دیتے ہوں P' to Q' آپ ڈیش 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 ٹرانڈ ڈیا ڈیش 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 ہم نے ٹرانسیٹ کر دیا یہ آپ کی نئی فگر بانگی ہے بات ہی طرح کام کرنے تھا ایسے سائز 4.5 یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کی ایک ریوی ایسے سائے رہ گیا اس کے بعد یہ افسی کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو تمام ایسے سائے کی جتنے بھی پورس چیٹر بانڈ ٹو تری فور تمام ایسے سائے کی سمجھ جائے ہوگی جہاں کوئی پراولوں آپ کا آتا ہے آپ کو مند کر کے اس پرابلاں کا مطلق بتایا کریں کوئی سجیشن ہوں تو آپ سجیشن نہیں دیا کریں آپ کو سجیشن کو کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ کنسیڈر کرنے والی ہوئی تو تو تھانکیو فاک چند اس ویڈیو اللہ بیس